دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایشہ کب دوہزارتیس کا فائنل مقابلہ شروع ہو چکا ہے بھارت بنام شریل لنکا کے بیچ میں جس میں روئی شرمانے ٹوز جیتا شریل لنکا کو پہلے بلے بازی کے لیے بھلایا دوستو اب سبی کو بتا دے پہلے وکیٹ شریل لنکا کی گری جسپلٹ بمرا کے ہاتھوں دوستو کسال پرے رہا بلے باز سے آدہی جسپلٹ بمرا نے اپنی پہلے ہی اور میں باہر جاتی بھی گیند رکھی کسال پرے رہا کے بلے کا ایج لے کر اس طریقے سے کل رہول کے دستانوں میں جا کر گری گیند بڑی وکیٹ ملی پہلے ہی اور میں بھارتی ٹیم کو کسال پرے رہا ماتر شونی رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے کسال منڈس اور پاتھوم نسنگ کا اور آدہی سیراج نے باہر جاتی بھی گیند رکھ دی اس طریقے سے پاتھوم نسنگ کا کو بلے کا ایج لے کر سیدھا ہاتھ میں جڑے جا کے جا کر گری گیند جس گلتے سیراج بھی آدہی اپنی پہلی وکیٹ پہچکے تھے پاتھوم نسنگ کا ماتر دو رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس اور میں ایسا کہہر برسہ سیراج کا جو کسی نے نہیں سوچا تھا آتے ہی سما وکرہ بھی اگلی گیند کو پڑھنا ہی پائے سیراج کی گیند لگ گئی اس طریقے سے پیٹس پر اور ریویو لینے کے بعد دیئے بچ نہیں پائے دو گیندوں پر دو وکٹے نکالی سیراج نے سما وکرہ بھی شونین منا کر آؤٹ ہوئے دو ساب سابی کو بتا دو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے اصلنگ کا اور اسی اور کی چونتی گیند پر آتے ہی یہ بھی کور ڈرائف کھیل چکے تھے اس طریقے سے سیراج کی گیند پر اور سامنے تھے تینات شاندار کیشان جنہوں نے شاندار کیچل لپک لی اشا لنکا بھی شونین منا کر آؤٹ ہوئے ایک ہی اور میں تین وکٹ ملے پانچ گیندوں پر سیراج کو ابھی اور کی آخری گیند بھی تھی اور دھنان جیادہ سلوہ پلے باز سے اور ان کو بھی سیراج نے بہار جاتی بھی گیند رکھی اوہر کی آخری گیند تھی یہ بھی اپنے بلے کا اس طریقے سے ایج دے بیٹھے اور پیچھے کے ایل راہول نے ان کی بھی کیچل لپک لی سیراج نے ایک ہی اور میں چار بڑے بکٹ نکالے شلنکا کے ٹاپ آؤٹر کے دین جیادہ سلوہ چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے سیراج کی گیند بازی آگ اگلنے والی تھی شروعات تھی دس رن پر ہی سات بکٹ چلے گئے شلنکا کے دوستو ان کے بعد اس طریقے سے بولڈ ہو کر رہے گا کپتان دھاسون چنکا آتے ہی اس طریقے سے یہ بھی شنیرن بنا کر بولڈ ہوئے سیراج کے ہی آتوں دوستو سیراج کے یہ چھٹوے شکار بنے دوستو سیراج کی گیند بازی گھاتک تھی ماتر چالیس رن پر شلنکا کے آنٹ بڑے بکٹ گئے گئے فائنل مقابلے میں دوستو سیراج کی گھاتک گیند بازی کو دس مسئلسکتہ نمبر دیں گے میں کونوں بتائیں دوستو اگر آپ بیو راڈ گولی کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایشیا کپ دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ جلدی شروع ہونے والا ہے بھارت بنام شری لنکا کے بیچ میں کولمبو کے لا جواب میدان پر جو کی ہمیشہ بارش سے گھرا ہوا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاوس کے اپ ڈیٹ کے بارے میں اور موسم کے ویباک کے بارے میں دوستو اب سبی کو بتا دیں جب سے ایشیا کپ شروع ہوا ہے تب سے ہر مقابلے میں بارش آئی ہے ایسا کوئی مقابلہ نہیں ہوا ہے جس میں بارش نے رکاوٹ نہ دالی ہو پچھلی بار جب اسی ایشیا کپ میں بھارت اور شری لنکا ہم نے سامنے آئے تھے تو اکتالیس رنوں سے بھارتی ٹیم نے سوپر فورس کے اس مقابلے میں شری لنکا کو ہرا دیا تھا اب واپس سے جب روئی شرما فائنل میں ٹاوس کیلئے آئیں گے اگر وہ ٹاوس جیتے ہیں تو گیند بازی ہی چنیں گے کیونکہ کولنگبو کے میدان پر جو بھی کپتان ٹاوس جیت رہا ہے وہ گیند بازی لے کر ہی میچ بھی جیت رہا ہے لیچہ میں جو بھی کپتان ٹاوس جیتے گا وہ گیند بازی لے کر فیلڈنگ لینا ہی پسند کرے گا لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کے سال کے پردیشن کو دس میں سکتے نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو بسائیں تو لائک کریں شاہ سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ بیراوندر چاڑے جا کوئی ایک اچھا کلاری ماندہ تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بچ کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے بھارت بنام شری لنکا کے بیچ میں ایشیا کب دوہزار دیس کا فائنل مقابلہ جہاں دونوں ہی ٹیم نے آمنے سامنے آنے والی ہیں اس فائنل مقابلے میں دوستو یہ میدان کولمبو کا ہے فیلحال تو بارش کے کوئی بھی آثار نہیں بتا رہے ہیں لیکن یہ میدان ایسا ہے کہ یہاں کبھی بھی بارش آتی ہے کبھی بھی بارش جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 جو ہو سکتی ہے فائنل مقابلے میں جی ہوں دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 اور شرلنگا کی پلائنگ 11 دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہماری پلائنگ 11 بھارتی ٹیم کی دوستو بھارتی ٹیم کی بھی پلائنگ 11 میں ہو سکتے ہیں کپتان روئی شرما ان کے ساتھ شب منگیلوں کے سلامی بلے باس تیسرے نمبر پر آئیں گے ویرات کولی چوندے نمبر پر آئیں گے کیل راہول پھرشان کشن بھارتی کپانڈیا جڑے جا گیندوازوں میں ہوں گے شادل ٹاکر کلدیگ بیادب بمراہ اور ان کے ساتھ سیراج دوستو یہ تو بھی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 اب بات کر لیتے ہیں بھارتی ٹیم کی غلاف شریل لنکا کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے شریل لنکا کی پلائنگ 11 میں ہوں گے پتم نسنکا کسال پیرادہ کسال منڈیس یہ تینوں تیسرے نمبر پر آئیں گے سماوی کرمہ آسا لنکا و داشنسنہ کا کپتان دھنان جیادہ سلوہ دیموت ویلہ لائے گے اور ان کے ساتھ گیند باز ہوں گے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم یہ پلائنگ 11 یہ بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گیا نہیں اس کا جوب ہمیں کومنٹ ریزر بتائیں دوستو اگر آپ بشپ منگیل کو ایک اچھا کھلائی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنا پانگلہ دیش کے بیچ میں سپر فور ایشیا گب 2020 کا آخری مقابلہ شروع ہوا جس میں روئی شرما انٹالز جیتا پانگلہ دیش کو پہلے پلے بازی کے لئے اولایا پانگلہ دیش کی طرف سے اسی رنوں کی تابر توڑ کپتان شاکی بلہ سر نے پاری کھیلی اور پہنچایا پانگلہ دیش کو دو سو پیسہ ٹرن پر آنٹ ٹوکٹ کے لقصان پر ایسے میں پانگلہ دیش نے مقابلہ بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لئے دو سو سٹسٹرن کا ٹارگٹ دیا دو سو روئی شرما وشب منگل سلامی بھلے باز بن گر آئے لئین بھارتی ٹیم کی شروعات پہ حد ہی قراب رہی دو سو اپنی دوسری ہی گیند پر بیچ دیویڈے روئی شرما اپنے پلے کا اور سامنے انامل نے شاندار کیچ لپک لی بڑا جھٹکا لگا بھارتی ٹیم کو روئی شرما ماتر شنیرن بنا اگر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دو سو ان کے بعد تیسرے نمبر پر آئے تلک ورما ان سے بڑی مدھ ہی گئے ڈیبیٹرن بھلے باز سے لیکن یہ بھی اس ریل سے اندر آتی بھی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے یہ گیند اور کسی کی ہی نہیں حسن شاکیب کی تھی دلک ورما پانت رن بنا کر ڈیبیٹ مقابلے پر آؤٹ ہوئے ان کے بعد کئیل راہول کوچھ اچھے رن لگا رہے تھے انیس رن لگا چکے تھے تب ہی مہندی حسن کی اس گیند کو لانگ آف کے اوپر سے مارنے کی چکر میں سیدھا سامنے کھڑی فیلڈر کو کیا جے بیٹے کئیل راہول نبی رن پر تین وگٹ گر گئے بھارتی ٹیم کے دو سو کئیل راہول بھی انیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن پھر بھی بلے باز ہی کر رہے تھے ان کے ساتھ شبمن گل اور ان کا ساتھ دینے آئے عشان دار کشن لیکن تب ہی کشن نے بھی ہاتھ شوڑ دیئے دو سو مہدی حسن میراج کی ایک گیند تھی شان کشن پر نہیں پائے گیند لگ گئی پیٹس پر الیل بی ڈی وی آؤٹ ہوئے شان کشن اسو شان کشن کے آؤٹ ہونے کے بعد سوریا کماری آدھا آئے تھے اور یہ بھی وہی غلطی کر بیٹھے شاکیب کی اس کو پن نہیں پائے اس گیند کار ہو گئے کلین بولڈ اس طریقے سے سوریا کماری آدھا بھی چھپیس رن بنا کر چونتیس گیندوں کا سامنے گردے آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد بڑا جڑکہ لگا جھاڑے جاگے روپ میں جو آتے ہی بولڈ ہو کر رہے گا اس طریقے سے بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں مصطفیزو رحمان کی گیند پر ماتر ساتھ اور منا کر چڑڈو آؤٹ ہوئے لیکن شبمن گلہ کھیلے ایسے بلے باز سے جنہوں نے انتک بلے بازی کرنے کی پوری کوشش کی اور اسی چوکے کے ساتھ شبمن گل نے اس سوانی مقابلے میں اپنا بہترین شتک پورا کیا شتک لگا کر بھی کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن جب ہی ایک سو اکیس رن پر آ چکے تھے ایک اور بڑا شاٹ کی چاہ میں پونٹ ریپر تیناد ریدوائی کو اپنی کیچ دے بیٹھے اور اپنی پڑی وکٹ گوا بیٹھے اور ماتچ چینجنگ پوائنٹ یہ ہی تھا شبمن گلے ایک سو اکیس رن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد صرف اکثر پٹیلی تھے جو کی بلے بازی کر رہے تھے لین یہ بھی 42 رن بنا کر مشتفیزور رحمان کی گین پر آؤٹ ہوئے جس کے ہلتے انت میں آل آؤٹ ہوئی بھارتی ٹیم 49 وے اوور میں ہی جس کے ہلتے 6 رنوں سے انت میں بانگلہ دیش نے مقابلہ جیت لیا جی ہاں دوستو بھارتی ٹیم آل آؤٹ ہوئی دوستو انساٹ رن پر 6 رنوں سے بانگلہ دیش نے تیاسی مقابلہ جیت لیا لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کے سپردرشن کو فائنل سے پہلے دوستو اگر آپ بھارتی ٹیم کے کپتان روئی شرما نے ٹاوس جیتا اور گیند بازی کو چنانچ جس کے چلتے بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی کے لئے اتری بھارتی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لئے اتری بھارتی ٹیم کو پہلے جڑکا دیا محمد شامی نے اندر آتی وی گیند کو لیٹنڈ آس محمد شامی کی پڑھنا ہی پا اس سریعہ سے بولڈ ہو کر رہے گئے جس گلدے پہلے جھٹکا دوسرے ہی اور میں لگا بانگلہ دیش کو لیٹنڈ آس ماترشن نے رن بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے اگلے ہی اور میں شاردو ڈھاگر نے آتے ہی تمیم کو اس سریعہ سے بولڈ کر کر رکھ دیا دوستو آپ سبی کو بتا دے لگاتار دو اور میں دو جھٹکے لگے بانگلہ دیشی ٹیم کو دوستو ان کے بلے بازی تمیم تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو آپ سبی کو بتا دے ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے تھے انامول شارد گیند پر شاردل کی ایج دے کر کیل راہل کو کیج دے بیٹھے چھٹوے اور میں تیسری وکٹ بانگلہ دیش کی گری دوستو انامول بھی ماتر چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے تھے مہندی حسن میراج جو کی اکسار کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے اور روئی شرمہ کیج دے کر آؤٹ ہوئے ماتر تیرہ رن بنا کر دیکن اس کے بعد آئے خود بانگلہ دیش کے کپتان شاکیب آل حسن جنہوں نے تابر توڑ بلے بازی کی کمان سمالی اور بہترین بلے بازی کی دوستو انہوں نے ہر گیند بس کو ٹارگٹ کیا بھارتی ٹیم گئے دیکھتے ہی دیکھتے بہترین تریہوں سے اردشت تک لگایا شاکیب آل حسن نے لئے جب ہی اسیرن پر آ چکے تھے لور شاڑنو ڈھاگور کی اندر آتی ہوئی گیند شاکیب نہیں پڑ پائے اور اس رگل سے بہو اولڈ ہو کر رہے گئے